دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل ناظرین آپ سپس اخوالے ایٹین تلنگانہ نیوز پر ہیدر آباس سیڈی کمیشنر انجینک گمار آئی پیس نے وارننگ دی ہے کہ جو کوئی بھی گڑھ بڑھ کرے گا مکرہ ایت کے موقع پر اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور کہا کہ کوئی بھی لاؤ این آرڈر ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور کہا اگر کوئی سوشل میڈیا پر جھوٹی افواؤں کو پھیلائے گا اور دوسرے ملکوں کے فوٹوز شیئر کرے گا ان پر پولیس کاروائی کی جائے گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج سی پی ایک میٹنگ منخید کیے تھے سارے علماء اکرام کے ساتھ ایسے موقع پر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی رولز ریگولیشنز قائدے قانون ہیں ان کا عزت کرنا ہم سب کا ڈیوٹی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ قانون کو کسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے میں تمام سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کہیں کچھ گلت چیز دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ کو اس کی خبر ملی ہے تو آپ ڈائل ہنڈٹ پر فول کریں یا ہمارے پیٹرول آفیسرز کو بتائیں ہمارے اسٹیشن ہاؤس آفیسرز انسپیکٹر صاحبان کو بتائیں ڈی سی پی کو بتائیں ہم لوگ فوراں کاروائی کریں گے لیکن آپ کبھی بھی خود اپنے ہاتھ میں کانون لینے کا کوشش نہیں کریں جی ایچ ایم سی اینیمال ہزبینری ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی جوائنٹ ٹیم ہر جگہ رہتی ہے یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے اور ہم لوگ سب مل کر یہ ایک جو جشن کا محول ہے عیدال ادھا اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے میٹنگ بلائی گئی جس میں سب ہی بزرگ لوگ شریک ہوئے اور عیدال ادھا کے موقع پر جو ہیدراباد سٹی پولیس کے طرف سے اور گریٹر ہیدراباد منسپل کارپوریشن کے طرف سے جو انتظامات کیے گئے ان کے بارے میں چرچہ ہوئی بزرگوں کے طرف سے بھی کچھ سیجیشنز مشورے آئے جس کو ہم لوگوں نے نوٹ کیا اور اس کو عمل کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے دپارٹمنٹ میں بھی چرچہ کریں گے اور بات کریں گے ایسے موقع پہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی رولز ریگولیشنز قائدے قانون ہیں ان کا عزت کرنا ہم سب کا ڈیوٹی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ قانون کو کسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے میں تمام سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کہیں کچھ گلت چیز دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ کو اس کی خبر ملی ہے تو آپ ڈائل ہنڈرٹ پہ فول کریں یا ہمارے پیٹرول آفیسرز کو بتائیں ہمارے اسٹیشن ہاؤس آفیسرز انسپیکٹر ساہبان کو بتائیں ڈی سی پی کو بتائیں ہم لوگ فوراں کاروائی کریں گے لیکن آپ کبھی بھی خود اپنے ہاتھ میں کانون لینے کا کوشش نہیں کریں جی ایچ ایم سی اینیمل ہزبنری ڈیپارٹمنٹ اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کی جوائنٹ ٹیم ہر جگہ رہتی ہے یہ آپ کی سیفٹی کے لیے اور ہم لوگ سب مل کر یہ ایک جو جشن کا محول ہے ایدو لادھا اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہدراباد سیٹی پولیس کے سب ہی لوگ سب ہی آفیسر اس میں آپ کی مدد کریں آپ کے ساتھ شریک ہوں آنے والے سمیں میں ابھی بارش کا بہت موسم ہے بہت جگہ سڑک پر پانی ہے روڈ سلپری ہے تو اس کا بھی تھوڑا سب لوگ دھیان رکھیں اس سمیں جنرلی روڈ ایکسیڈنٹ تھوڑی بڑھ جاتی ہے بائک پر جو لوگ تھوڑی زیادے سپیڈ میں گھومتے ہیں سلپ کرتے ہیں ابھی دو دن پہلے ایک موت ہوئی نورت جون میں تو میں اس لیے بھی وہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سیلیبریشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ تھوڑا الورٹ رہنا تھوڑا سمجھ کے رہنا اور ایسے ہی اس موقع پر سب ہی بجرگوں کو جو اس میٹنگ میں آج شریک ہوئے ان کو میں سٹی پولیس کے طرف سے بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں مگر تو تین باتیں ہماری ہیں کہ جہاں ابھی آپ کے ساتھ میں تمام باتوں کا ذکر کیا گیا وہیں ہم سیدی صاحب سے اور ذمہ داروں سے یہ پہ ارز کریں گے کہ یہ ہمیشہ یہ کوئی ہمارے کو کیوں بلا جا ہم ہمیشہ بلاتے رہیے تاکہ ہم ہمیشہ ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسی باتیں پیدا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب سے پیل کر دیئے ہیں کہ شی کو نیل آنا ہے تو ہم نیل آ رہے ہیں مگر پھر بھی ہم کو ہم بخواد یہ چکوز دانکت پریشن کیا جا رہا ہے میں اس کی مذہب مت کرتا ہوں اس وقت سے سوکہ ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں بشرتے کے آپ بھی ساتھ ساتھ دے اور یہ اُلٹا ہی ہو جا رہا ساتھ بہو کرتے ہیں بہو بولی کرتے ہیں ہمیشہ بہو ساس اچھی نہیں تو بھائیس ہی ہمارے بھی جب بھی ہم رہتے ہیں مگر بھی ساسی خراب آری بہو اچھی آری ساس خراب آری ہم کو ساس لینے دیئے تو ہم بھی ساتھ کے ساتھ مگر یہ بھی بات جہن میں رکھتے ہیں ہم بھی کسی کے لیے تکلیف دینے بننا ہم کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیئے کہ ہم کسی کے لیے کوئی زہمت نہ ہونے پائے حسن ہمارا ڈیپارٹمنٹ جو ہے ماشاءاللہ پاتوا سخص زہمت دے دیتا ہے تو تو بھی کرنے دیتا ہے ایسا ہے اپنے لوگانے تو پون دیں گے آپ کو زخم تھوڑے اپنے لوگوں سے زخمہ ملتے ہیں نا غیروں سے ملتے گیا مگر یہ کوشش کریے کہ ہم کو جتنی احتیاط کرنا ہے پہلیے اور ہم پولیس ڈیپارٹمنٹ تو باہر ہائے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر آپ کی ہمارے ساتھ رہیے ہم کی ہماری آج ہماری گزارش ہے سی پی صاحب ہمارے ساتھ رہتی ہے درہا ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کو کوئی ساتھ رہنے کی ترجیب دے گیا ہمارے سی پی صاحب تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور یاد رکھیں ہمارے تمام پولیس کے حضرات وہ ڈیوٹی کرتے ہیں مگر بات بات وقت ان کی ڈیوٹی ہماری ڈیوٹی خراب کر دیتے ہیں یہ الگ بات ہے تو آپ ہمارے ڈیوٹی کیجئے ڈیوٹی مت خراب کیجئے ہم بھی آپ کی ڈیوٹی کو خراب نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ کا خیال رکھنے کے بات اب رہا سفائی کا مسئلہ مولانا نے اچھے انداز میں کہا اندر کا ساف کر لیجے باہر کا بھی ساف رکھیں اندر کا تو اندر ڈال لیتے باہر کا باہر ڈال لیتے ایسا مٹ کیجئے اگر کسی حد پر چیز کو زباہ کیا جائے تو اس کی جو بھی سامانے سیدھے طریقے سے آپ بلدیاں کے طرف سے بھی بلدیاں بھی بخیل ہوگی کوئی تو سخیر ہے اب یہ بقالت کی وجہ سے ہم کو بھی نہیں مل رہے ڈھوڑا بھی صاف نہیں ہو رہے ڈھوڑا بھی مولانا نہیں مردوں نے کہا مولانا نے مغربورے کا دورہ کرتے مولانا تو مولانا نے کہا سپائی کا بھی خیال نہیں ہمارے سلیم ساتھ بھی تشی فرما میں ان سے بھی یہ بزائش کروں گا کہ آپ خود ہماری پوری ذمہ داری لیجے کہ آپ خود ہمارے کو جو مشورے دیں گے انشاندہ ہم کوئی اس پر عمل کریں گے کیونکہ بھئی ایک جمعیت کے اور پھر ہمارے پاشا بھائی ہے ماشاءاللہ پاشا بھائی بیٹھنے کے بعد ہمارے حریر کے پاشا بھائی ماشاءاللہ ہمارے پاشا بھائی مینے ہمارے پار آہ ہے 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 پاک